ڈاکٹر سید منحاس کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے تاہم ملٹیپل فریکچرز ہونے کے باعث کچھ مریضوں کے آپریشن بھی کیے جائیں گے چلا ہسپتال کے انتظامیہ کے مطابق ہسپتال میں سترہ لاشے لائے گئی ہیں جبکہ ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق حادثے میں بیس لوگ جاں بھاک ہوئے بعض اوقات سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ کم بوڈیز ہوتی ہیں لیکن بہت ساری بوڈیز ورسہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں جو کہ ریپورٹ نہیں کراتے ہیں ان کو پتا ہے ایکسیڈنٹ ہے کوئی جگڑا فساد ہے نہیں ان کو قانون میں جانا نہیں ہوتا وہ لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ تطفین وطفین کی تیاری کریں وہ ریپورٹ نہیں کرواتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں ایک دو بوڈیز اس طرح کی بھی ہو کہ وہ ڈائریکٹ لے کے چلی گئی ہو جو کہ تصدیق نہیں ہو رہی انشاءاللہ ہو جائے گی چیئرمن ریلویز سمیر خلچی نے ٹرین حادثے میں مبہینہ ملویس ڈرائیور اور فائرمن کو گرفتار کرنے کے پولیس کو احکامات چاری کر دی ہیں گرفتار کے ان احکامات کے متعلق مسید چاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے حارس توحید سے حارس چیئرمن ریلویز نے اور کیا احکامات چاری کی ہیں جی غریدہ چیئرمن ریلویز سمیر خلچی نے جنہ اسپتال کا دورہ کیا اور زخنوں میں چیک تقسیم کیے اس موقع پر چیئرمن ریلویز نے میڈیا سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ جمعہ گوڑ حادثے کے لیے ایک آلہ سطحی انکوائری بٹھائی گئی ہے جس میں آئی جی ریلویز خود شرکت کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں اور دو سے تین روز میں اتدائی ریپورٹ بھی سامنے آ جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ہاتھ سے ملویز ڈرائیور اور فائرمن کو گرفتار کرنے کے لیے بھی پولیس کو احکامات جاری کر دی ہیں اس موقع پر چیئرمن ریلویز کا کہنا تھا کہ پہلی ایسا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے سگنل کی تنصیب ڈبل ٹریک کو بچھانے کے لیے اور لوکوموٹیوز کے لیے فانچ کا اجرات